راجہ صحیح دلیر صاحب کی برسی ہے تو کیا آپ بھی وہاں پر جائیں گے میں نے کہا جی انشاءاللہ کوشش ایک میں جاؤں گا اس نے کہا کہ مجھے آج پتا چل عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی فورانک تقریب چھبیسویں برسویں برسی جناب ہمارے قومی ہیرو راجہ صحیح دلیر صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب اگٹھے ہیں ان کی یاد بنانے کے لیے ان کے کارنامے جو انہوں نے تحریکی ازادی کشمیر میں اپنے کارنامے سر انجام دیئے وہ آج کی نوجوان نصر تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر اگٹھے ہوئے ہیں میرا عجزانہ سلام انڈال میں بیٹھے میرے جتنے بزرگ میرے ترانہ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے لیکن دو چار باتیں کیونکہ میرے بھائی سٹیج سکتری راجہ زائے صاحب نے کہا کہ آرے ایک مقرر کے لیے تین باقت کا ٹائم ہے میں بھی کوشش کریں گا کہ تین منٹ میں اپنی بات ختم کروں مجھے سخت افسوس اس بات کا ہوا گیا آج سے دو دن صرف پہلے میرے ایک عزیز نے انگلینڈ سے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ راجہ صحیح دلیر صاحب کی برسی ہے تو کہ آپ بھی وہاں پر جائیں گے میں نے کہا جی انشاءاللہ کوشش ایک میں جاؤں گا اس نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ راجہ صحیح دلیر کشمیری قوم کے بہت بڑے ہیرو تھے مجھے تو آج پتا چلا تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی اسی بات کا افسوس ہے کہ عزاد ریاست جمبوہ کشمیر اس پوری دنیا میں وائد عزاد ریاست ہے پوری دنیا میں وائد عزاد ریاست ہے کہ جس کی تاریخ اور جس کے جو قومی ہیرو ہیں ان کی خدمات نہ ہمارے سکول میں اور نہ کالج میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں نہ آمنے پڑھی ہیں اور نہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور دنالوں کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی تاریخ قبول جاتے ہیں جو لوگ اپنے قومی ہیرو کی خدمات قبول جاتے ہیں وہ دنیا میں زلط اور رسوائی کا سباب کو قومیں بنتی ہیں جس طرح آج ہم زلط اور رسوائی میں زلط کے گزار رہے ہیں اگر ہم نہ مانیں تو یہ کلک بات ہے برحال ہمارا کیونکہ میرا تعلق عدبی علکے سے ہے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میرے عدبی سٹیج میں مجھے جو کچھ سکھایا مجھے اس پر فخر بھیا اور اس پر مان ہوئی ہے بابا اے بٹھوار راجہ عدر بلائیت سرکار نے ایک جگہ پر لکھا کے پھل جدو میک دین لگ دے پھل جدو میک دین لگ دے خوشبو کشہ دیوار سی رک دی نہیں لگ دی زمین توڑی لو چناتار یا دی لو تدی شبتار سی رک دی نہیں سخن سچ دا عد دیوانگی دی بات روبے دربار سی رک دی نہیں عزر گلے کٹ جاؤن پر لو بولن بات زور تلوار سی رک دی نہیں چند بول کسی مرد فقیر کے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نعرہ ہی نہیں نعرہ ہی نہیں امان ہے عدادی کے مطبالوں کا کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رینے والوں کا ہم نے اسی پیل پر گٹھی ہونا ہے کہ یہ ذرہ ذرہ مانا ہے اور کشمیری قوم نہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو چند بول کے ساتھ میں پھر دوستوں سے اجازت چاہوں گا کیا خوب کسی نے لکھا کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رینے والوں کا کشمیر کے رینے والوں کا قائد کا فرمان یہی ہے ہم سب کا ایمان یہی ہے حق جنت نظیر کا ہے کشمیر کے رینے والوں کا جس کشمیر پہ شب ہمارا وہ تو ہے کشمیر ہمارا جس کشمیر پہ شب ہمارا وہ تو ہے کشمیر یا مارا کول مرد فقیر کا ہے کشمیر کے رینے والوں کا آزادی کے حیمت والے جو آزادی کے حیمت والے ہیں انہوں نے باوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں آزادی کے حیمت والے موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈالے ہائے جگیر جگر اخیر کا ہے وہ کشمیر کے رینے والوں کا قید کی تندیر والوں میں بھی رامش سائے تل والوں میں بھی نعرہ تک اے والوں کا کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کرینے والوں کا یہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی فرانک تقریب چھبیسویں برسویں برسی جناب امارے قومی ہیرو راجہ شہید علیہ صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب اگٹھے ہیں ان کی یاد بنانے کے لیے ان کے کارنامے جو انہوں نے تاریخ ازادی کشمیر میں اپنے کارنامے سر انجام دیئے وہ آج کی نوجوان نصر تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر اگٹھے ہوئے ہیں میرا اجزانہ سلام کنڈال میں بیٹھے میرے جتنے بزرگ میرے لوجوان ساتھی اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی اس قوم کے ارائلما موجود ہیں سب کی خدمت میں میرا اجزانہ سلام اس کے بعد کیونکہ مجھے ترانہ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے لیکن دو چار باتیں کیونکہ میرے بھائی سٹیج سکتری راڑا زائے صاحب نے کہا کہ ار ایک مقرر کے لیے تین وقت کا ٹائم ہے میں بھی کوشش کریں گا کہ تین منٹ میں اپنی بات ختم کروں مجھے سخت افسوس اس بات کا ہوا گیا کہ آج سے دو دن صرف پہلے میرے ایک عزیز نے انگلینٹ سے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ راجہ سخی دلیر صاحب کی برسی ہے تو کہ آپ بھی وہاں پر جائیں گے میں نے کہا جی انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں جاؤں گا اس نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ راجہ سخی دلیر کشمیری قوم کے بہت بڑے ہیرو تھے مجھے تو آج پتا چلا تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی اسی بات کا افسوس ہے کہ عزاد ریاست جمبوہ کشمیر اس پوری دنیوں میں وائد عزاد ریاست ہے پوری دنیوں میں وائد عزاد ریاست ہے کہ جس کی تاریخ اور جس کے جو قومی ہیرو ہیں ان کی خدمات نہ ہمارے سکول میں اور نہ کالج میں پڑی اور پڑائی جاتی ہیں نہ آمنے پڑی ہیں اور نہ ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں اور دنالوں کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی تاریخ قبول جاتے ہیں جو لوگ اپنے قومی ہیرو کی خدمات کو بھول جاتے ہیں وہ دنیا میں زلط اور رسوائی کا سباب وہ قومیں بنتی ہیں جس طرح آج ہم زلط اور رسوائی میں زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم نہ مانیں تو یہ کلک بات ہے برحال ہمارا کیونکہ میرا طلق عدبی علکے سے ہے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میرے عدبی سٹیج میں مجھے جو کچھ سکھایا مجھے اس پر فخر بھیا اور اس پر مان بھیا ہے بابا اے بٹھوار راجہ حضر بلائے سرکار نے ایک جگہ پر لکھا کے پھل جدو میک دین لگ دے پھل جدو میک دین لگ دے خوشبو کشہ دیوار سی رک دی نہیں لگ دی زمین توڑی لو چنہ تاریاں دی لو قدی شبتار سی رک دی نہیں سکھن سچدہ حد دیوانگی دی بات روبے دربار سی رک دی نہیں ازر گلے کٹ جون پر لو گولن بات زور تلوار سی رک دی نہیں چند بول کسی مرد فقیر کے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نعرہ ہی نہیں نعرہ ہی نہیں ایمان ہے ادادی کے متوالوں کا کشمیر کا درہ درہ ہے کشمیر کے رینے والوں کا ہم نے اسی پیج پر گٹھی ہونا ہے کہ یہ درہ درہ ہمارا ہے اور کشمیری قوم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو چند بول کے ساتھ میں پھر دوستو سے اجازت چاہوں گا کیا خوب کسی نے لکھا کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رینے والوں کا کشمیر کے رینے والوں کا قائد کا فرمان یہی ہے ہم سب کا ایمان یہی ہے حق جنت نظیر کا ہے کشمیر کے رینے والوں کا جس کشمیر پہ شب ہمارا وہ تو ہے کشمیر ہمارا جس کشمیر پہ شب ہمارا وہ تو ہے کشمیر ہمارا کشمیر پہ شب ہمارا کشمیر پہ شب ہمارا موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈالے ہائے جگیر جگر آخیر کا ہے کشمیر کے رینے والوں کا قید کی تندیر واروں میں بھی رامش سائے تلواروں میں بھی اب نعرہ تک والوں کا کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر پہ شب ہمارا کشمیر پہ شب ہمارا یہ تھے راج عبدالحفیظ بابر صاحب جو آج کی اس تقریف کشمیر پہ شخص